صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہو اب وہ گندے کس قسم کے ہیں میرے خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کی چڑھا ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریز لگی ہوئی ہے اور گریز وہ جذب ہو کے صرف اس کے داکھ باقی ہیں خوشک ہو چکی ہے پھر تو ظاہرہ ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو لگے گئی نہیں سمڑھیں میری بات کی جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگ کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں تو آپ سلام ضرور لیں تکبر نہ کریں حدیث ملتی ہے کہ ناخن کترنا یا سائٹ کی اچھے کوئی اس سے کوئی رسک میں کمی ہو جاتی ہے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے تو انتہائی جو ہے وہ میڈیکلی غلط ترکت ہے کہ آپ ناخنوں کو اس طریقے سے کترتے ہیں اس میں جراسیم ہوتے ہیں مو تک جاتے ہیں دینی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے دینی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ حید غلط چیز ہے اس کو منع کرنا چاہیے دینی مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن جب میڈیکلی آنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے میڈیکلی غلط ہے اسی طریقے سے ابھی سپریم کورٹ نے پابندی لگا دیئے کہ جو اخبارات کے اندر آپ نے چیزیں نہیں بیچنی ہے کیونکہ اخبارات کی جو انک ہے وہ مزرسیت ہے تو اب یہ دینی مسئلہ بن جائے گا کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے علاقبت کرو جو جو چیز مزرسیت ہوگی وہ دینی مسئلہ ہی بنتی جائے گی چاہے سگرٹ ہو نسوار ہو دینی مسئلہ بن جائے گی غلط ہے نہیں پییں گے